بات کرتے ہیں جمہو کشمیر کی کیونکہ جمہو کشمیر کے ڈیکٹر جنرل پولیس کا دعویٰ ہے اور دعویٰ یہ ہے کہ عوامی رابطہ سائٹس کے ذریعے سے نوجوانوں کو ورگلانے کی کوششیں کی جارہی ہے اور یہ وائٹ کالر لوگ یعنی سرکاری بابو ہیں یعنی سرکاری ملازمین ہیں جن پر گرپت کی گئی ہے اور کئی لوگوں کی گرپتاریاں پہلے ہی ہو چکی ہے تمام ضروری لوازمات پورے کیے گئے ہیں اور سائیبر سیل کو اور مضبوط کیا گیا ہے فیلال پانچ لوگوں کی گرپتاریاں آج تک کی گئی ہیں جنہیں ڈیکٹر جنرل پولیس کے مطابق وائٹ کالر کہا گیا ہے یعنی وہ کہیں نہ کہیں اچھے عہدے پر تائنہ تھے لیکن کوچھ ایسا نظام چلا رہے تھے جس سے انتہا پسندی اور دہشت گردانہ کاروائیوں کو آگے بڑھانے میں مدد مل رہی تھی یعنی وہ او جی ویوز کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں یا سائیلنٹ پارٹنر کے طور پر وہ ساری فرستے تیار کرتے تھے جن میں جنرلس تھے تاجر تھے اور دیگر لوگ تھے جنہیں ٹارگٹ کلنگ کے لیے لائے جانا تھا یہ ڈی جی پی کا بیان آیا ہے لیکن یہ بھی ساپ کر دیا گیا ہے کہ اب جنبو کشنیر پولیس نے جی یہ سٹارٹ کر دیا کہ ریجسٹریشن آف پرائیویٹ سٹیزن ایز ای وولینٹیر یعنی اب عام آدمی وولینٹیر کے طور پر جائے گا پولیس کے پاس جہاں پر انٹرنیٹ یعنی جو آپ کو یاد ہوگا کہ مرکز کے اندر دراصل یہ قانون بنا تھا اور اس قانون کا اطلاق اب جنبو کشنیر کے اندر بھی ہوگا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پولیس کے سامنے کوئی بھی وولینٹیر آئے گا جو سوشل میڈیا پر نظر رکھے گا اور اسے لگے گا کہ سوشل میڈیا کے اس پوست سے خطرہ ہے ملک کی سلامتی کو خطرہ بنتا ہے ریاست کی سالمیت پر خطرہ ہے تو وہ ریپورٹ کر سکتا ہے اس ریپورٹ پر کاروائی ہوگی اور پولیس کا ماننا کہ یہاں پر بھی اس نظام کو شروع کر دیا گیا ہے اور بہت سارے فیڈ بیکس آنا شروع ہو گئے ہیں جنہیں پولیس دیکھ رہی ہے اور پروپرلی کاروائی بھی کرے گی سائیبر ٹیرر ایک بہت بڑا خطرہ قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ وہ سارے ٹیرر ہے جہاں پر آپ کو بلکل بھی پہچان نہیں ہے کہ آگے کون آدمی ہے اس کے کیا لنکس ہے یہ کیسے کام کر رہا ہے لیکن ضرور وہ اپنے کلم سے اپنی بات سے اپنی آواز سے دنیا بھر تک کچھ غلط میسیج بھی دے رہا ہے اور جمہو کشمی کے نوجوانوں کو ورگلانے کی کوشش بھی کر رہا جسے کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کیا جگہ اب جب یہ خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ گزشتہ دس پندرہ دن کے دوران انٹائب جمہو پروینس ہو یا کشمی پروینس ہو درجلوں نوجوانوں کی کاؤنسلنگ کی گئی جنہوں نے کبھی فیس بک کو یوز کیا تھا کبھی ٹیٹر کو یوز کیا تھا کبھی اور کسی چیز کو یوز کیا تھا اور کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنی فیس بک یا اپنے سوچل میڈیا عوامی رابطہ سائٹ کے ذریعے سے کچھ ایسی چیزیں چلائی تھی جس سے انتہا پسندی پروان چڑھ سکتی تھی وارننگ دیکھ کر بریف کر کے انہیں چھوڑ بھی دیا گیا ہے کچھ لوگوں کو لیکن کچھ لوگ ابھی بھی شکنجے کے اندر آ سکتے ہیں اس طریقے کی اطلاق جو ہے وہ ہمارے پاس ہے کیونکہ سائبر پولیس بہت زیادہ ایکٹیو اس وقت جمہو کشمیر کے اندر ہو رہا ہے جیہا سے